بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں جی رسپلائی اور یہ ہے میرے پاس بیکنگ پورڈر اور ایک کپ ہے میرے پاس دودھ ایک انڈا ایک ٹیز فون جہاں جی یہ میرے پاس گی یا آئل ڈالنے یہ ایک ٹیز فون میں نے ڈالنا ہے اس میں میدہ اور دودھ میں نے ایک لو دودھ میں نے رکھ دیا ہے اس کو بالائے گا جتنی جہاں ہم اس کا میزہ تیار کرتے ہیں بہت ازی طریقے سے انشاءاللہ اور زبردست بنے گی یہ ہماری رسپلائی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دودھ میں نے ڈال دیا ہے بال میں اور انڈا میں پھینٹنے لگی ہوں اچھا یہ انڈا ضروری نہیں کہ پورا جائے جتنا جائے گا اتنا ہی ہم ڈالیں گے اس میں بعض دفعہ انڈا بڑھ جاتا ہے انگلے کا سائل بڑھا ہو اور بعض دفعہ پورا جاتا ہے اگر آپ کو یہ دودھ ایسے کھلا نہ ملے تو آپ نے نیڈوں کا جو یلو کلر کا دودھ ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے اور اس سے بھی اچھی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم ڈالیں گے جی اس میں دودھ میں یہ دیکھیں ایک ٹی سپون ڈالوں گی جی میں اس میں یہ دیکھیں ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون ڈالوں گی میں بڑھ کے اس میں یہ مہدہ ٹھیک ہے مہدہ میں ذرا تھوڑا سا بڑھ کے ڈالوں گی امنہ ٹی سپون ڈالوں گی اور جو بیکنگ پورڈر جو اویل آئیے میں بیرن سے ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ میں ایک ٹی سپون ڈالوں گی جی اس میں بیکنگ پورڈر اچھا بیکنگ پورڈر آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے ایک کھلا ملتا ہے جو نا اس کا کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ صحیح بنیں یہ دیکھیں وہ چیز گلانے کے لیے تو صحیح ہے لیکن بیکنگ کے لیے آپ اس ڈبڑی والا استعمال کریں یہ دیکھیں میں یہ ڈالنے لگی ہوں جی ایک ٹی سپون ڈالوں گی اچھی طرح ایسے مکس کر لوں گی یہ گل کو بھی میں اچھی طرح ایسے مکس کروں گی پہلے پھر ہاتھ سے کیونکہ ہاتھ کے بغیر یہ اچھی طرح نہیں مکس ہوتا ہے اچھی طرح میں کر سکتا ہی چموں سے اتنا میں کر لیتے ہوں یہ ہاتھوں کو بہت چپتا ہے اور پانی لگا کے ہاتھ کو پھر صاف کرنا پڑتا ہے اچھا جی یہ دیکھیں میں نے نا اب سارا انٹا نہیں ڈالنا میں تھوڑا تھوڑا انٹا ڈال کے اس کو ایسے کروں گی مکس جیسے سیم ایسے جیسے ہم اٹا گونتے ہیں اچھا جی یہ ایسے میں نے مسرتے رہنا ہے اب میں چمچ کروں گی ساف اور اب میں لگاؤں گی اس کو ہاتھ ٹھیک ہے پانی میں لے لیتی ہوں ساتھ ہاتھ ساف کرنے کے لیے یہ میں نے پانی لے لیا اس کے لیے اور یہ انڈا اس میں سارا چلا جائے گا جی ٹھیک ہے میں ایسے انڈے کے ساتھ اچھا جی ٹھیک ہے یہ ایسے کر کر کے جیسے سیم جیسے ہمارٹا گونتے ہیں ویسے یہ ٹھیک ہے ایسے میں نے مقمل کے اس کو جو خوشک دود ہے اس کو میں نے ساتھ مکس کر لینا اس کے ٹھیک ہے اور آپ نے انڈا ایک دفعہ نہیں ڈالنا کیونکہ بعض دفعہ انڈا بچ جاتا ہے تو اگر پورا ڈالنے تو وہ بہت سافٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے بین فرض آپ نے کبھی دو تھوڑی سی یہ ہو جائے اپنا نرم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نا دو تین منٹ کے لیے نا فریزر میں رکھ دینا ہے زیادہ دیر نہیں تھوڑی دیر تاکہ وہ تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے آپ کے پیڑے بغیرہ جو سا ہی بن جائیں میں نے ایسے سارے ہاتھ ساف کر دینے اور میں پانی لگاؤں گی تو یہ میرے ہاتھ ساف ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے اور یہ میں برطن بھی اسی طرح ساف کر لوں گے اچھا جی یہ دو ہماری ہو گیا ریڈی بلکل اور اب میں کیا کروں گی اسے دو تین منٹ کے لیے نا یہ برطن والی جگہ پہ فریزر میں رکھوں گے یہ سافٹ نہیں زیادہ ہوا لیکن تھوڑا سا اس کا پیڑا کرنے میں آسان نہیں ہو جائے گی بس دو تین منٹ میں رکھ رہا ہے میں نے اور پھر میں نے نکال کے اس کی میں نے چھے رسم رہی نے بنا نہیں ہے اور یہ ہمارا ہوگی دو بلکل اس کی لیڈی اچھا جی یہ دیکھیں میں نے پہلے اس کے پھر میں نے دو منٹ رکھا جسٹ اس کو نا یہ دیکھیں کتنا ٹائٹ ہو گیا اور اب نا آرام سے اس کے نا ہاتھ کو چپی گا نہیں ہے اچھا یہ میں نے نا پہلے اس کے چھے پڑے کر لینے آپ اس کی ساتھ بنا لیں آٹھ بنا لیں یہ آپ یہ اپنی مرضی ہے مجھے چھے چاہیے تو میں نے اس کے چھے ہی بنانی ہے اور یہ دو میں کروں گا اس کے یہ ایسے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے بندہ ایک جیسا سائز پہلے کر لیں پھر تاکہ ہمارے پیڑے جو لے دو اچھا جی اس کے ہم نے بول ایسے بنانے ہے کہ اس میں کوئی ٹک نہ رہے ٹھیک ہے الکاسا پانی والا ہاتھ میں نے لگایا ہے ایسے اور یہ اس کو پانی والی ہاتھ کے ساتھ ہی میں نے اس پلیٹ کو ساف کرنا ہے ایسے نہیں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کو اچھی طرح گول کرنا ہے اس کا ٹک تاکہ ختم ہو جائے بلکل یہ ایسے میں نے بلکل گو کر لیا بعد میں اس کو میں رسم لائی والی شکل دوں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایسے ہم نے کرتے جانا اور گول سارے ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے میں نے پکڑنا ہے اس کو ایسے انگوٹھے کے ساتھ اس کو ایسے میں نے دبا دینا اور یہ دیکھیں سائیڈوں پہ اس کے کوئی ٹک نہ رہے جائے ٹھیک ہے کیونکہ پھر پھولتی ہے کھلتی نہیں ہے اگر ٹک رہے جائے تو کھلتی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اب سب کو ایسے ہی کر دینا ہے ایسے ٹھیک ہے اور سائیڈوں کو میں نے یہ دیکھیں پانی لگا کے اس کو اس کا ٹک ختم کر دینا ہے اور ایسے اس کو میں نے کر دینا سارا ساری شکل یہ دیکھیں جو ٹک پڑتے ہیں اس کو ہم نے پانی لگا کے اچھی طرح ختم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بڑے آرام سے ہو جاتا ہے یہ یہ سارے میں نے ایسے کر لینا ہے اچھا یہ دودھ کو بائل آگیا ہے یہ ہم نے اس میں دو یہ دونگے والے چمچ ہے اس نار مل سے یہ چینی ڈال دی اور آنچ ہم نے ابھی ہلکی کر دی نہیں کیونکہ ہم نے رس ملے یہ بھی کرنی ہے تیار اس کو زیادہ پکانا نہیں یہ دودھ گاڑا میں دون ہونا چاہیے ٹھیک ہے گریوی ہم نے یہ لیدہ تیار کی ہے اور یہ ہم نے یہ لیدہ کرنا ہے اور اب ہم کرتے ہیں جس کے پیڑے تیار رہی ہو گئی ایسے ریڈی میں نے ایک شیف کی بنا لیئے بلکل ایک سائز کی اب تھوڑی سی میں دمیانی آنچ کروں گی اور یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال دوں گی ایسے ایک ایک کر کے اسے وکفے پر اگل ہمارے بلکل اچھا میں نے رس ملائی کو تو نہیں چھہرنا لیکن میں نے اس کے اوپر دودھ رودھ ڈالنا ہے ا reinforcedہ Islamic میں اس کو پڑھنا نہیں اس کے اوپر میں نے دودھ ڈال دے جانا جب یہ ایک طرف سے پک جائیں گے پھر میں بڑے آرام سے اس کو پڑھ دوں گی اور اگر نہ بھی پڑھٹا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اوپر ہم نے دودھ ڈالنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ چھوڑ جائے یہ دیکھیں آج میں نے کر دی ہے اس کی تھوڑی آدھا اچھا یہ میں آپ کو وزن کے ساتھ بھی دودھ بتا دیتی ہوں یہ تھا جی ماشاءاللہ پھولتی جا رہی ہے اس نے زبردست ایسے پھول جانے اور کافی ماشاءاللہ بڑا سائز ہو جاتا ہے یہ اور یہ اس طرح کی ریسپی ہے میں نے تیار کی ہے میں نے پہلے بہت پریکٹس کی تھی یہاں سے پندرہ سونہ سار پہلے میں نے سیکھا تھا یہ اور یہ اتنی میں نے اس سے پریکٹس کی کہ کوئی بلکل ناڑی بندہ بھی بنائے تو بہت زبردست بنتی بس آپ نے یہ میں نے آپ کو سائز وزن پودھا پودھا بتا دیا ہے ٹی سپون سب ٹی سپون ایک ایک اور ایک کپ دودھ کا اور اس کا وزن ہے آدھا پاؤ یہ دیکھیں یہ میں نے بڑے آرام سے اس کے اوپر ایسے دودھ ڈالتے جانا ہے اور اب یہ دیکھیں میں اس کو بڑے آرام سے ایسے پلٹنے لگیں ایسے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا اچھا اسی پتیلی میں میں نے تھنڈا کرنا ہے روم ٹیپریچر پر اور اسی کو میں نے فریزر میں رکھنا ہے اور اس کو میں نے تھنڈا کر کے تب نکالنا ہے بلکل نہیں آپ نے گرم رسملائی کو بلکل نہیں چھیڑنا نہ اسے بال میں ڈالنا جب یہ تھنڈی ہو جائے بھی بڑے آرام سے اچھا یہ رسملائی ہماری ہوگی ہے بلکل ریڈی اب میں چولہ بند کر کے اس کے اوپر ڈکن دینے لگی ہوں اور یہ اس نے دم پہ بھی کافی حد تک پھول جانا ہے یہ دیکھیں سائز دیکھیں ماشاء اللہ اس کا اور اس نے ابھی اور پھولنا ہے اس کو میں نے کچھ نہیں کرنا اس کے اوپر میں نے ڈکن دینا ہے اور یہ میں تھوڑا سبق کرنے لگی ہوں کیونکہ اس نے ابھی اور پھولنا ہے تاکہ اس کا سائز خراب نہ ہو یہ دیکھیں اس کو دو تین منٹ پکایا ہے اور آپ نے اپنے حساب سے دیکھنا ہے کہ جب یہ پھول گئی ہے ایک طرف سے تب آپ نے پلٹ دینا دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا یہ ماری زبردست ریسپی تیار ہوگی ہے رسملائی کی آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں لائٹ کریں اور شیئر کریں اور رسملائی کو اس کو ضرور انجوائے کریں اب ہم بناتے ہیں جی رسملائی کی گریوی اور اس میں ہم نے چینی کام ڈالنے کیونکہ ہم نے رسملائی دور میں بھی ڈال لی تھی ہم نے اس پر چینی ڈالنے ہے اور اس میں ہم نے ڈالنے ہے جی تھوڑا سکویا اس میں آپ چاہے تو وہ اسینس ڈالنے اور چاہے تو آپ یہ الیکچی ڈالنے یہ میں تھوڑا سا کھویا ڈالنے لگے اور میں نے اس کو زیادہ نوڑی پکانا ہے میں نے اس کو دس منٹ پکانا ہے کھویا ہلو ہو جائے گا اچھی طرح اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا نکلے گا اور اس میں دو اڈالنے لگی ہوں بھی میں لیچیں چھوٹی لیچیں یہ میں نے دو اس میں لیچیں ڈالتی ہیں اور اسے دس منٹ میں نے پکانا ہے تو وہ بھی ہے جی گریوی ریڈی ہو گئی ہے وہ راسملائی کے ٹھیک ہے اب ہم اسے کریں گے تھنڈا اچھا جی یہ راسملائی ہماری تھنڈی ہو گئی ہے اور ماشاء اللہ دیکھیں اس کا سائز دیکھیں اور اب ہم اسے اٹھائیں گے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اندر سے بلکل سوٹ ہے یہ اور یہ ٹوٹے گی بھی نہیں ٹھیکٹ بنیا یہ میں نے جو گریوی بنائی تھی یہ دیکھیں نیچے میں وہ ڈالوں گی لیچی والی گریوی اور آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا جو روک یوڑا ہوتا تھا تھوڑا سا سینس ایک صرف ایک ڈراب زیادہ نہیں کیونکہ زیادہ ڈالنے سے بھی وہ یہ دیکھیں میں نے بڑے آرام سے یہ دیکھیں یہ میں نے یوں ٹھانی ہے جی اور یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایسے اور ایسے کیونکہ ہم گرم اس طرح نہیں ٹھا سکتے تھے ٹھیک ہے اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے گرم کو ہاتھ نہیں لگانا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے تھوڑے سے یہ آپ پستہ بھی ڈالنے جو آپ کا دل کتر ڈال دی میرے پاس یہ تھوڑے سے بدان تھے میں نے اس کا چلکہ تار کے اس کو اس کے ساتھ میں گارنش کرنے لگی ہوں اور یہ میری رسم اللہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا پلیز آپ میرا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور یہ میری رسم اللہ ضرور ٹرائے کریں بڑی زبردست پہلی دفعہ ہی آپ کی زبردست اور سوفٹ بنے گی اور یہ اتنا بڑا سائز بنے گا جیسے میں نے بنائی ہے اور میں نے آپ کو اس کا سارا سارا بتا دیا ہے اور آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا